اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایے اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو تر کر دینے کے بدے سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مقتلع کر دے گا عاشق زلیل ہے اقبال نے میں ترجمانی کی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ ہمارا دنیا کا معاملہ اس دنیا میں اس امت کا عرود و زبان یہ اصول ماننے والوں کے لئے بیان ہوا اس امت کا عروج و زبان قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے تم قرآن کو تھامو تمہارے گھروں میں قرآن ہو تمہارے محلش شہروں میں قرآن ہو تمہاری پارلیمٹ میں قرآن ہو تمہاری مارکٹ میں قرآن ہو تمہارے ہاں زندگی میں قرآن نظر آئے اللہ تمہیں دنیا میں عروج اطاق فرمائے گا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور اصل معاملہ تو آخرت کا ہے وہاں قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن حجت لکا وعلی کا یہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا آخری پیغام اس فرم سے میں آپ کے سامنے گفتگو میں یہ دینا چاہوں گا میں اور آپ سوچیں میرا اور آپ کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کیسا ہے میں اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا بھائی میں اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت اپنے لئے کم مکمل کی تھی میں مسلمان ہوں قرآن کو مانتا ہوں اللہ کا کلام اس سے بڑی نعمت ہے میں اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا میں اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ زندگی میں کم مکمل کیا تھا ترجمہ کافی نہیں میں اور آپ نے تشریح اور تفسیر کے ساتھ قرآن کب کھولا تھا میں نے اور آپ نے آخری مطبع زندگی میں تفصیلی اور تفصیل کے ساتھ قرآن کا مکمل کیا تھا ہمارے سولہ سال کے اسکولوں وغیرہ کے نساب میں قرآن پورا پڑھایا جا رہا ہے ہم بھی تو غور کریں عقیدت محبت غیرت بھی ضروری مگر قرآن سے تعلق بھی تو ضروری اس پر ایمان بھی لائیں اس کی تلاوت بھی کریں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اس کے احکام پر عمل اور احکام پر عمل کرانے کیلئے کوشش کریں یہ ملک سیرے لیا تھا قائد عاظم نے کہا تھا ہمارا کانسٹیوشن قرآن ہے قرآن 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 اور قائد عاظم نے کہا تھا اللہ تو شریعت کا نفاظ جاتا ہے ایک ملک کے بغیر کیسے شریعت تو کیسے قرآن کا نفاظ ہوگا اس لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پھر اس قرآن کے پیغام کو حسانیت تک پہنچانا یہ کریں گے تو یہ قرآن ہمارے پر سفارش کرنے والا ہوگا اور جب اجتماعی صدق پر یہ کریں گے اللہ اس زمین پر عروج عطا فرمائے گا پھر ہم احتجاج اور زبان کی باز سے آگے بڑھ کر عمل کے اخدامات کی طرف بھی جائیں گے اللہ ہم سب پر اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ